سب سے چاہدہ سیف انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے یدی ہم صحیح ڈنگ سے کوئی ڈیل کر لیتے ہیں سو ریال سٹیٹ میں ایسا کوئی رسک نہیں ہے ریال سٹیٹ میں جیدی آپ نے دس کروڑ کی بیس کروڑ کی انویسٹمنٹ کر لی پروپر ڈنگ سے کر لی اس کا قبضہ لے لیا انتقال کروا لیا تو آپ بالکل سیف بیٹھے ہو آپ کے چوبیس گھنٹے اس کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں جو ریال سٹیٹ آپ نے کلیتا ہے گنے کا جوز بھی تھا اور آج وہ کروڑ پتی ہے ایک نہیں بہت ہے ہاں دوستو راجگان سنگھ مہاری آج کا جو ٹوپک ہے ریال سٹیٹ میں ہی پیسہ کیوں لگانا چاہتی ہیں تو میں نے اپنی کتاب پروپٹی کاروبار سے خوشالی میں بھی اس میں سے کچھ پوائنٹ دیئے تھے جو سب سے جدوری میں نے دیا تھا موسٹ سیف انویسٹمنٹ آنا ارث مطلب سب سے زیادہ سیف انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے یدی ہم صحیح ڈنگ سے کوئی ڈیل کر لیتی ہے کوئی بڑی فیکٹری آپ نے لگا لی کوئی بڑا اور کاروبار کر لیا اس میں کچھ نہ کچھ نیچرل کلیمیٹیز جو ہوتی ہیں ان کا ڈر رہتا ہے کہیں بچال آگیا کہیں پر آگ لگی کہیں کچھ اور ہو گیا تو آدمی ملو ارش سے فرش پر آ جاتے ہیں ہم نے دیکھیں ملو فرش سے فرش پر آتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں تو ریال سٹیٹ میں ایسا کوئی رسک نہیں ہے ریال سٹیٹ میں جدی آپ نے دس کروڑ کی بیس کروڑ کی انویسٹمنٹ کر لی پروپر ڈنگ سے کر لی اس کا قبضہ لے لیا انتقال کروا لیا تو آپ بالکل سیف بیٹے ہو آپ کی ریجیسٹری گم ہو گئی آپ کے کارج گم ہو گئے تو بھی کوئی پریشن نہیں نہیں اس لیے یہ سیف انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے اگلا your presence is not required آپ کے چوبیس گھنٹے اس کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں جو ریال سٹیٹ آپ نے کریدا ہے یدی آپ کرانے کی دکان کھولو گے یدی آپ حلوائی کی دکان کھولو گے تو آپ کو اس کا شٹر اٹھانا پڑے گا روج جانا پڑے گا کئی اور کوئی کام کرو گے اس میں بھی آپ کی پریزنس رہے گی کوئی آفیس میں جاتے ہو تو آپ کو نو سے پانچ جانا ہی پڑے گا لیکن ریال سٹیٹ ایک ایسا کاروبار ہے جہاں پر آپ کو نو سے پانچ کے بیچ جانے کی ضرورت نہیں یدی آپ انویسٹر ہو تو آپ کے پاس کم سمیہ ہو تو بھی بات چل جاتی ہے اور جیدہ تر جو ریال سٹیٹ انویسٹر ہیں میں نے دیکھیں وہ کبھی کہیں گھومنے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کا پیسہ کام کرتا ہے so یہ جو ہے your presence is not required کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جا کے دکان کا شٹر کھولنے کی یا آفیس کا شٹر کھولنے کے ان کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور people become rich through real estate یہ ساتھی دیکھا ہے ہم نے کہ ہمارے آس پاس میں پیچھے دنوں میں دو ہزار تین چار پانچ سے لگے دیکھیں تو بہت لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کوئی چائے کی دکان کرتا تھا میں دیوکی نندری کی ایک مثال دی تھی جو گنے کا جوس بھی تھا اور آج وہ کروڑ پتی ہے ایک نہیں بہت ہے ستویندر ہے وہ کبھی کسانی کا کام کرتا تھا لیکن ریاستیٹ میں آنے کے بعد پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا جو آدمی چھوٹے لیول پہ بھی کام کیا جس بندوں نے وہ بندے بھی اس دھندے میں انہوں نے بہت ترقی کیا سابسوطرے کام کے سابسوطرے اکشے کے ساتھ بھی تو آگے ایڈجسٹمنٹ آب بلیک مینی یادی آپ کسی کے پاس بلیک مینی پڑھا ہے وہ بھی پروپٹی میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو یادی آپ کے پاس کوئی پیسہ پڑھا ہے وہ بھی کیونکہ جو ڈیل ہے وہ کس کسی الگ ریٹ کی ہوتی ہے اور جو ریجسٹی ہے وہ کسی الگ ریٹ کی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جب بھی آج کی ڈیٹ میں گورنمنٹ رہ بہت سکتی کی ہوئی ہے کہ جتنے کی آپ ریجسٹی کرو جتنے کی آپ کی ڈیل اتنی کی ریجسٹی کرو پھر بھی آج جا کے دیکھو تحصیلوں میں جا کے دیکھو لوگ بیگ کے بیگ بھر کے کیشو کیش کے لے کے گھوم رہے ہیں اور اس میں وہ سارے کا سارا جو کچھے پکے کا پیسہ جو بلیک منی ہے سارے کا سارا اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اگلی بات اس میں اور کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پروپٹی پسند آگی تو آپ دوسرے بندے کا پیسہ بلوگ آسکتے بینک کا پیسہ بلوگ آکے آپ امیر ہو سکتے ہو اپنا پیسہ نہیں بینک پیسے دیتا ہے اور کسی کاروبار کے لیے بہت کم پیسے دیتا ہے کیونکہ اس میں جو بہت بڑی آجاتی جو جو جب آجاتی ہے تو بینک والے سیف ہو جاتے سیف ہونے بجے سے وہ خوشی خوشی آپ کو لون دیتے ہیں سو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے پا تھے میرے کو امید ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کو جرور پسند آئیں گے تھینکیو ویری مچ چینل کے ساتھ بنے رے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بھلا پٹن دوبارے تھینکیو